ماشاءاللہ سے اب وہ 80 سال کی ہو چکی ہیں اور 40 سال قبل وہ اسی بیلڈنگ میں رہا کرتے تھے پاکستان کے فہمس اور مشہور اداکار محمد علی صاحب اسی کالیج سے تعلیم حاصل کر کے جا چکے ہیں تو آپ کی سکرین پر موجود ہے ہیدراباد فکیر کے پیڑ کا گورنمنٹ سٹی کالیج یہ جگہ ایک گلیکسی کا منظر پیش کرتی ہے جہاں پہ بہت سے انسٹیوٹ ایک ساتھ جمع ہے جمعے کے دن دکانے بند ہوتی ہیں آپ لوگ ابھی بیٹھے ہیں کیوں تاریخی عمارت اس طرح زوال پتیر ہو رہی ہے بڑے افسوس کی بات ہے یہ چھڑکی درواز ہے یہ وغیرہ بھی چھوڑی ہوئے اور یہ جالی وغیرہ یہ سب چھوڑی ہو چکے ہیں گورنمنٹ یہاں پہ کچھ بھی توجہ نہیں دے رہی ہے اسلام علیکم ویورس آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے ہیدرباد کا ایک ایسا علاقہ جسے جانا جاتا ہے فکیر کے پیڑ کے نام سے فکیر کے پیڑ کو دیکھنے کی میرے پاس بہت ساری ریکویسٹیں آئی تھی اور وہ اتنی ریکویسٹیں ہیں کہ میں ان کے نام یاد رکھوں یہ میرے لیے ممکن نہیں تھا تو میں بقاعدہ آج ایک لسٹ بنا کے لائے ہوں جن لوگوں نے مجھ سے فکیر کا پیڑ دیکھنے کی ریکویسٹ کی دی سب سے پہلے میں سٹارٹ کروں گا امریکہ سے ہماری ایک بہن جو آج سے چالیس سال قبل فکیر کے پیڑ میں اسلامی چوب پہ موجود ایک بیلنگ جسے گلاب بیلنگ کے نام سے جانا جاتا تھا وہاں رہا کرتی تھی انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور اس جگہ کو دوبارہ سے دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا خوش قسمتی سے اسلامی چوب بھی یہاں پر موجود ہے اور گلاب بیلنگ جہاں پہ وہ چالیس سال قبل رہا کرتی تھی وہ بیلنگ بھی ابھی تک یہاں پر موجود ہے تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں گلاب بیلنگ سے اس کے بعد آپ کو لیے چلیں گے فکیر کے پیڑ اور جو ایس کے رہیم اسکول ہے سٹی کالیج ہے اور اس کے علاوہ فکیر کے پیڑ کا جو اردگل کا جو ایریا ہے وہ سارا آج ہم ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں میرے ساتھ رہی ہے تو ویرز آپ جو سکرین پر ایک عمارت دیکھ رہے ہیں یہ بچل شاہ مسجد ہے اور یہ مسجد فکیر کا پیڑ اسلامی چوب کے بلکل پاس موجود ہے اس مسجد سے تھوڑا سا ہی آگے ایک پرانی عمارت ہے جسے کہا جاتا ہے گلاب بیلنگ اور آج میں اسی گلاب بیلنگ کو ریکارڈ کرنے ہی یہاں پر آیا ہوں سوریہ انساری صاحبہ جنہوں نے مجھ سے گلاب بیلنگ کو دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا ماشاءاللہ سے اب وہ اسی سال کی ہو چکی ہیں اور چالیس سال قبل وہ اسی بیلنگ میں رہا کرتے تھے تو سوریہ انساری صاحبہ میں اس وقت ٹھیک اس بیلنگ کے سامنے موجود ہوں جہاں پہ آپ نے اپنا بچپن گزارا اور جس عمارت کو آپ نے بتایا تھا کہ آپ کو دیکھے ہوئے چالیس سال کا عرصہ گزر چکا ہے جی یہ بلکل وہی گلاب بیلنگ ہے جس کا آپ نے مجھ سے ذکر کیا تھا نیچے جو دکانیں بنی ہوئی ہیں یہیں پہ کبھی چوڑیوں کا کام ہوتا تھا بلکہ ابھی بھی ہوتا ہے آج چونکہ جمعہ کا دن ہے اس لئے دکانیں بند ہیں اس بیلنگ پر جو نیم پلیٹ لگی ہوئی ہے اس پر نام لکھا ہوا ہے کے گلاب میرپوری اور سنے تامیر 1942 میں نے انٹرنیٹ پر کے گلاب کے بارے میں جاننے کی کوشش کی لیکن انٹرنیٹ پر ان کے متعلق کوئی معلومات موجود نہیں ہے میں صرف اتنا جان پائے ہوں کہ میرپوری ان لوگوں کو کہا جاتا تھا جو ازاد کشمیر کے شہر میرپور سے ہجرت کر کے دوسرے علاقوں میں گئے وہ اپنے آپ کو میرپوری کہلاتے تھے تو سوریہ صاحبہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ عمارت ایک دفعہ پھر سے دیکھ کر یقیناً اچھا لگا ہوگا اور یہاں پہ کافی ساری چیزیں تبدیل ہو چکی ہیں کافی عمارتیں نئی بن چکی ہیں لیکن کچھ پرانی عمارتیں ابھی تک موجود ہیں جن میں ایک کے گلاب بللنگ جو میں نے ابھی آپ کو دکھائی یہ ہے یہ جو سامنے ہے یہ نئی عمارت ہے اور اس کے بیک سیڈ پہ بھی ایک پرانی عمارت ابھی بھی موجود ہے اور ٹھیک کے گلاب بللنگ کے سامنے یہ بھی ایک قدیم عمارت ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ اس عمارت کو بھی آپ نے ضرور دیکھا ہوگا اس وقت جب آپ یہاں پہ رہا کرتی تھی گلاب بللنگ میں ریکارڈ کر چکا ہوں اب میں آپ کو لیے جا رہا ہوں سٹی کالیج تو بیوست اس وقت میں موجود ہوں فکیر کا پیڑ اور یہ کلاب مارکٹ روڑ کلاتا ہے بلکل گورنمنٹ سٹی کالیج کے سامنے یہ جو آپ سکین پر کالیج دیکھ رہے ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں مجھے بھی معلوم نہیں تھا لیکن ایڈوکیٹ چائد ابیب صاحب جو ہماری اکثر ہلپ کرتے رہتے ہیں مدد کرتے رہتے ہیں وہاں انہوں نے یہ انفرمیشن مجھے دی کہ پاکستان کے فہمس اور مشہور اداکار محمد علی صاحب اسی کالیج سے تعلیم حاصل کر کے جا چکے ہیں تو آپ کی سکین پر موجود ہے ہیدراباد فکیر کے پیڑ کا گورنمنٹ سٹی کالیج سٹی کالیج کو دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا عرفان علی صاحب نے جنہوں نے سٹی کالیج سے انٹرمیڈیٹ کیا تھا تو سر آپ کی سکین پر موجود ہے وہ کالیج جہاں سے آپ تعلیم حاصل کر کے جا چکے ہیں اس کے علاوہ جو کلات مارکٹ ہے وہاں پر ایک اور اسکول ہے مسلم ہائی اسکول اس کی بھی مجھے ایک ریپیسٹ آئی تھی لاہور سے ایک بہن ہے ان کے بھائی یہاں پر پڑھا کرتے تھے میں کوشش کروں گا مسلم ہائی اسکول کو بھی تھوڑا سا کیپچر کر سکوں اور اس کے بعد پھر مجھے جانا ہے اس طرف جہاں پر ایکچول فکیر کا پیڑ ہے جس کے وجہ سے اس جگہ کا نام پڑھا ہے فکیر کا پیڑ وہ بھی آپ لوگوں کو دکھانا ہے اور جو اس کے رہن سکول ہے اسے بھی ہم نے ریکارڈ کرنا ہے اور میمن اینجمن سکول جو سابقہ میمن اینجمن سکول ہوتا تھا مجھے معلوم گواہ ہے کہ اب وہ سکول نہیں رہا تو اس کی عمارت جو ہے وہ بھی آپ لوگوں کو دکھانی ہے سٹی کالیج ہیدراباد کو کیامے پاکستان کے بعد قائم کیا گیا پہلے یہ صرف سٹی کالیج کہلاتا تھا لیکن پھر بعد میں جنا لاؤ کالیج سٹی سائنس کالیج اس کے رہیم وائز ہائی سکول سیٹ کمال الدین ہائی سکول اور سندھ کالیج آف کامرس کی کلاسیں ہیدراباد کے مختلف علاقوں سے یہاں منتقل کر دی گئیں اور اب یہ جگہ ایک گلیکسی کا منظر پیش کرتی ہے جہاں پہ بہت سے انسٹیوٹ ایک ساتھ جمع ہے یہاں پہ ہم پڑھتے بھی تھے اور ابھی کھیل بھی رہے اچھا یہاں سے آپ نے کیا تعلیم حاصل کی میں نے میٹرک کیا کیا اس کے رہیم کون سا ہے اس کے رہیم یہ ہے اچھا اس کے رہیم یہ والا ہے اور سیٹی کالیج کی یہ ہے آشاءاللہ بہتے ایک تاریخی جو کہتے ہیں نا وہ اسکول ہے یہ کولیج ہے اسکول ہے وہ گلز کا ہے یہ بوائز کا ہے اچھا بوائز کا اس کے رہیم یہ ہے اور گلز کا وہ ہے وہ بھی اس کے رہیم کے برابر میں بہت شکریہ سر سیٹی کالیج ہیدراباد کا ایک تاریخی کالیج ہے اور یہاں سے بہت سی نامور شخصیات تعلیم حاصل کر کے جا چکی ہیں ادھاکار محمد علی صاحب کا تمہیں آپ کو بتا چکا ہوں اس کے علاوہ مشہور مزا نگاہ شائر اور عدیب جناب حنایت علی خان ٹونکی صاحب بھی اسی کالیج سے تعلیم حاصل کر چکے ہیں اور ہمارے ہمدرد ایڈوکیٹ شاہد حبیب صاحب بھی اسی کالیج سے پڑ چکے ہیں تو بجائے میں فقیر کا پڑ آپ کو دکھاتا جو ہماری لاہور سے بہن نے ریکویسٹ کی تھی مسلم ہائی سکول کو دیکھنے کی میں نے سوچا پہلے اسے بھی ریکارڈ کرتا ہوا چلوں اس کے بعد پھر فقیر کے پڑ کی طرف چلیں گے آج چونکہ جمعہ کا دن ہے اس لئے کلاٹ مارکٹ بند ہے لیکن جو چودہ اگست سے ریلیٹڈ آئٹم سے ان کے اسٹال جو ہیں وہ آج بھی لگے ہوئے ہیں جو لاہور سے ہماری بہن نے ریکویسٹ کی تھی مسلم ہائی سکول کو دیکھنے کی تو محترمہ یہ اسکول ہے جسے جانا جاتا ہے مسلم ہائی سکول کے نام سے اندر شاید کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے اور یہ مسلم ہائی سکول کے اردگرد کا ایریا آپ کی سکرین پر موجود ہے جب آپ کے بھائی پڑا کرتے تھے یہاں پہ 1984 میں اس وقت یہ اس طرح کے پلاتے تو نہیں ہوں گے جو آج بن چکے ہیں تو چلیے اب چلتے ہیں فقیر کے پیڑی کی جانب وہ باقی جو ریپیسٹیں ہیں وہ ساری اسی طرف کی ہیں تو اب میں دوبارہ جا رہا ہوں جو سٹی کاللیج کی طرف جہاں سے میں نے ویڈیو کا سٹار لیا تھا اسی طرف دوبارہ سے سر جمعے کے دن دکانے بند ہوتی ہیں آپ لوگ ابھی بھی بیٹھے میں کیوں مہنگائی مہنگائی کیا بات خوبصور جواب ہے آپ کا یہ خوبصورت اور لاجواب کرنے والا جواب ہے چودہ اگست چلیے چودہ اگست چلیے چودہ اگست کسیر کا کام کا روحیان بھی ہے میمہنینجمنٹ سکول جو ہے وہ یہاں پہ آگے ہیں بہت شکریہ سر بہت شکریہ یہ آپ کی شاہب ہے یہ چودہ اگست کے سلسلے میں یہ اسٹار لگا ہوا ہے اور بچوں کے خوبصورت اور پیارے پیارے ڈریس آپ دیکھ رہے ہوں گے چشی بھی ہے مہنگی بھی ہے دونوں ہیں دو سو کا شوٹ بھی ہے پانسو کا بھی ہے چارتو کا بھی ہے ہر ورائٹی ہے دو سو سے لے کے پانسو آٹسو ہزار سب ورائٹیز آپ کو مل جائیں گے بہت شکریہ سر بہت شکریہ سٹی کالیج کے سامنے جو دکانے ہیں وہ آپ کی سکرین پر موجود ہیں آج جمعہ کا دن ہے جو مارکٹ ہوتے ہیں یہاں پر وہ بند ہے مجھ سے اکثر میرے سبسکرائبر یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ میں چھٹی والے دن ریکارڈنگ نہ کیا کروں ورکنگ ڈیز کے اندر ریکارڈنگ کیا کروں لیکن میری مجبوری ہے کیونکہ میں خود ملازمت پیشہ انسان ہوں تو جس دن میری چھٹی ہوتی ہے مجھے اسی دن ریکارڈنگ کا موقع ملتا ہے اور ایک طرح سے یہ اچھا بھی ہے کہ چھٹی والے دن رش کم ہوتا ہے اور میں سکون سے ریکارڈنگ کر لیتا ہوں اور آپ لوگوں کو ہیدراباد کی قدیم عمارتیں دیکھنے کا موقع مل جاتا ہے تو یہ میمن انجمن سکول ہے میمن انجمن سکول کو دیکھنے کی بھی میرے پاس کافی ساری ریکویسٹیں آئی ہوئی تھی رضا حسین صاحب نے مجھ سے کافی وقت پہلے ریکویسٹ کی تھی میمن انجمن سکول کو دیکھنے کی اس کے علاوہ آئیشہ زنیر صاحبہ ہے انہوں نے بھی مجھ سے ریکویسٹ کی تھی بلکہ وہ تو مجھ سے ناراض بھی ہو گئی تھی کہ آپ مجھے میری ریکویسٹ پوری نہیں کر رہے تو محترمہ دیر ضرور ہوئی بھی ہے لیکن بلاخر میں پہنچ چکا ہوں میمن انجمن سکول یہ پرانا میمن انجمن سکول ہے اب تو مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہاں سے اسے شفٹ کر دیا گیا ہے میمن انجمن سکول کی جو عمارت ہے یہ کیامے پاکستان سے قبل کی ہے کیونکہ میمن انجمن سکول کی بیرونی دیوار پر جو نیم پلیٹ لگی ہوئی ہے اس پر لکھا ہوا ہے ڈھولن مل تولا رام بھائی بند سبا گرلز اسکول اور سنیت آمیر 1934 1934 میں اس عمارت کو بنایا گیا تھا اور یہ گورنمنٹ جنا لاؤ کالیج ہے آپ کی سکرین پر اس سلام علیکم بزرگوں کیا حال ہیں اللہ علیکم بارک سلام یہ جو میمن انجمن سکول ہے یہ کب سے یہاں پر بند ہوا ہے کافی عرصہ ہو گیا اب یہ کہاں شفٹ ہوا ہے اب یہ میرے خیال میں ہی اپنا مشکلی مارکٹ کے ذرے شفٹ ہوا ہے تو بھائی اب یہ میمن انجمن سکول یہاں پر نہیں ہے شاید عمارت کی بہت سیدھا کنڈیشن کی وجہ سے اسے یہاں سے شفٹ کر دیا گیا ہے گرنے والا ہے گرنے والا ہے یہ سڑیے جا رہے ہیں کھڑکی ہوتے ہیں مطلب چوری ہو رہے ہیں تو یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ بھائی جو سامنے کڑے ہوئے تھے مجھے باتا رہے تھے کہ یہ کھڑکیوں کے اندر جو سریعے لگے ہوئے تھے جو جالی لگے ہوئی تھی اسے چوری کیا جا رہا ہے آپ کو نظر بھی آ رہا ہوا کچھ کھڑکیوں کے اندر بلکل بھی سریعے باقی نہیں رہے سارے نکل گئے ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں سے چوری ہو رہے ہیں سریعے اور انہیں بیچا جا رہا ہے اور یہ تاریخی عمارت اس طرح زوال پدیر ہو رہی ہے بڑے افسوس کی بات ہے جی سر آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کیا کہ کھڑکی درواز ہے یہ وغیرہ بھی چوری ہوئے اور یہ جالی وغیرہ یہ سب چوری ہو چکے ہیں گورمن یہاں پر کچھ بھی توجہ نہیں دے رہی ہے اور یہ تقریباً ڈیڑھ سو سال پرانا جو ہے یہ سکول ہے اور کسی جو ہے ہندو وغیرہ کا کوئی ان کے اوپر وہ اوپر تختی بھی لگی اوپر ہے بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں یہ تاریخی عمارتیں ہیں ہیدر آباد کا حسن ہے آپ ذرا تصور کیجئے کہ اگر یہ عمارت اس کی دیکھ بال کی جاتی اس کو صاف سترہ رکھا جاتا جہاں سے تھوڑی تھی ٹوٹ ٹوٹ ہو جاتی ہے وقت کے ساتھ اسے مرمت کرتی جاتی ہے یہ عمارت کتنے دلکش لگتی ہے آپ کے ساتھ بہت دفدست لگتی ہے یہ واقعی ریل بہت دفدست لگتی ہے یہ بس کیا کرے ہمارے ہیدر آباد کی کچھ گورمنٹ کے لوگ ہیں کچھ کیا بہت ساری لوگ ہیں جس کے اندر ہیں یہ والی چیزیں یہ آجاتی ہیں ہم لوگ جو نا فلیٹے بنانے کے لیے تیار ہے کاروبار کی چیزیں بنانے کی تیار ہے کم تے کم یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے بچوں کا مستقل کی کیا ہوگا یہاں پہ بہت اچھے اچھے لوگ جو نا یہاں پہ لیڈیز لڈکیاں پڑھے پڑھے گئی بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے تعلیم بہت اچھی ان کی یہاں پہ رہی ہے اور یہاں اس سکول سے سیاسی لیڈیز بھی نکلی ہے اور بیو کہنا میں بڑے افسران بھی نکلے ہیں بہت شکریہ صرف جن میرے ویورس نے ریکویس کی تھی میمن انجمن گل ہائی سکول کو دیکھنے کی تو آپ کی سکرین پر موجود ہے ہیدر آباد کا قدیم اور تاریخی سکول جو اب زوال پذیر ہے بلکہ اس سکول کو یہاں سے ختم کر دیا گیا ہے اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ اب جو میمن انجمن سکول ہے اسے کہیں اور شفٹ کر دیا گیا ہے لیکن جو میرے ویورس ہیں جنہوں نے مجھ سے ریپیسٹ کیتی اس سکول کو دیکھنے کی وہ یہی سے آپ پڑھ کے جا چکے ہوں گے تو آپ کی سکرین پر موجود ہے وہ سکول جان سے آپ نے ابتدائی تعلیم حاصل کی ہیدر آباد سے ہمارے ایک سبسکرائبر ہیں حسنین عارف قریشی صاحب ان کے خواہش تھی کہ میں ان کا نام کسی نور شیخ صاحب نے وقار عمل صاحب ولید آزم صاحب عرفان علی صاحب منیب حسین صاحب اور لاہور سے ہماری ایک بہن جو مسلم آئی سکول دیکھنا چاہتی تھی اور فیزا صاحب ہیں عاصف صاحب ہیں سیجد ذلکر نین صاحب ہیں وقار حسن صاحب ہیں اور سعودی عرب سے اس فائر اسٹیشن کی عمارت کو دیکھنے کی خواہش کا ازار کیا تھا سعودی عرب سے عبد الماجید فاروق صاحب نے تو سر یہ لیجئے فقیر کے پیڑ پر موجود شہید عنایت اللہ خان فائر اسٹیشن یا فائر بگیڈ کا آفیس انڈیپینڈنس ڈے کی تیاریاں اروج پر ہیں اور آپ کو شہر میں جا بجا اس طرح کے اسٹال دیکھنے کو ملتے ہیں جہاں سے آپ انڈیپینڈنس ڈے کے لیے مختلف قسم کے بیجز بینگلز اور سٹیکرز وغیرہ پرچیس کر سکتے ہیں ابھی مجھے ایس کے رہیم گلز اسکول فقیر کا پیڈ روڈ اور مائی خیری مسجد کو بھی ریکارڈ کرنا ہے یہ ویڈیو پہلے ہی کافی طویل ہو چکی ہے اس لیے اس ویڈیو کو میں دو حصوں میں بناؤں گا پہلا حصہ میں آج یہاں پر ختم کر رہا ہوں اور باقی کے جو مناظر ہیں وہ آپ اس